دوستو رکشہ بندن کا تیوہار ویسے تو ہمیشہ یہی بھائی بہنوں کے لیے بہت بڑا مانا جاتا ہے لیکن لگ بگ دو مہینے سے زیادہ ہو چکے دو موسے والے کی حتیہ کے بعد ان کی بہن افسانہ خان کے ساتھ پورا پریوار ٹوٹ چکا تھا لیکن رکشہ بندن کے اس موقع پر ماتا پتہ کے ساتھ بہن افسانہ خان نے سمادھی پر دو موسے والے کی پرتیمہ کے ساتھ کچھ ایسا کیا جو شاید آپ کا بھی دل جیت لے گا آپ کو بتانے کی کل گیارہ آگست تھی رکشہ بندن کے اس تیوہار پر سدو کے ماتا پتہ کے ساتھ پرند کے کئی لوگ سدو کی سمادھی پر پہنچے ساتھ ہی سدو موسے والے کی موگولی بہن افسانہ خان بھی اس موقع پر سمادھی پر شریک ہوئیں اور جہاں سبھی پرند کے لوگوں نے سدو موسے والے کی پتلے کی راکھی باندھی تو وہیں افسانہ خان نے بھی الگ ہی طریقے سے اپنے بھائی کے لیے راکھی کی ویوستہ کرائی پتلے کو راکھی باندھ کر سدو موسے والے کو انہوں نے پتلے کے اندر ہی محسوس کیا حالانکہ پرند کے کئی لوگ وہاں پر موجود تھے جو کی صرف سدو کی مہانتہ اور ان کے نیک کاموں کی وجہ سے ہی پہنچتے ہیں کیونکہ سدو موسے والا گریبوں سے اتنا ہی جڑے ہوئے تھے جیتنا کی وہ امیروں سے چھوٹے بڑے میں کوئی بھی فرق نہیں سمجھتے تھے لیکن سانہ خان بھی جس طرح سے سدو کی حتیہ کے بعد بھی ایک بہن کا فرض انہیں بھا رہی ہیں وہ واقعی میں قابل تاریف ہے سدو کی سمادھی پر لوگوں نے جو کل کیا وہ کسی مثال سے کم نہیں ہے ہر جگہ سدو کی بہن افسانہ خان کی جم کر تاریف ہو رہی ہے ویسے دوستو پنڈ پر جس طرح سے لوگوں نے سدو پر پیار جتایا اسے دیکھ کر آپ سبھی سدو کی مہانتہ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کرنا بات